اسلام علیکم دوستو صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہونے والے عربیک لینگویج کے پاسٹ پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے عربیک لینگویج کے موسٹ ایمپورٹڈ ایم سی کیوز کے بارے میں دوستو یہ پیپر دوہزار گیارہ کو ایف بی ایس ای کے تھرو سی ایس ایس کی پوست کیلئے اور اس پیپر کے دو حصے تھے پہلا جو حصہ تھا وہ ایم سی کیوز پر مشتمل تھا دوسرا جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا وہ انشائیہ لاؤں کوئیشن پر مشتمل تھا تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اس کے ایم سی کیوز تھے پارٹ ون کے تو اس کو میں نے حل کر کے آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کریں تاکہ ہماری مزید نئے آنی والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں دوستو اس کے علاوہ بھی میں نے ایک سلسلہ جو عربی لینگویج کے جو پاسٹ پیپر ہیں انہوں کا شروع کیا تھا پی پی ایسی ایف پی ایسی تو ان کے جو پاسٹ پیپر ہیں وہ میں نے حل کر کے اپنے اس چینل صوفی ایڈیوکیشن پوائنٹ پر اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ کو ان کا لنک ویڈیو ہے وہ ڈسکرائب میں مل سکتا ہے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کس پیپر کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوئیچن ہے کوئیچن نمبر ون وہ ہے حجداللہ البالیہ کتابن ما عروفن للقاتب حجداللہ البالیہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کے رائٹر کا نام کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با الشاولی اللہ الشاولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے حجداللہ البالیہ دوستو حضرت شاولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ سترہ سو تین عیسیوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور تقریبا سترہ سو باسٹھ میں دہلی ہی میں ان کا وسال ہوا ان کی یہ جو کتاب ہے حجداللہ البالیہ یہ فقہی موضوع پر مشتمل ہے اس کا موضوع جہاں وہ فقہ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اصول تفسیر پر ایک بہت ہی مشہور کتاب رساللہ تصنیف کیا تھا جس کا نام ہے الفاؤز القبیر فی اصول تفسیر وہ بھی آپ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے پہلے وہ انہوں نے فارسی میں اس کو تصنیف کیا آگے نیس کوئی چن ہے ہمارے پاس اور میں عربی نصر میں ڈراما نگاری کی بنیاد رکھنے والی کون سے شخصیت ہیں ان میں سے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے الف توفیق الحکیم توفیق الحکیم جو ہیں انہوں نے مجودہ دور میں زمانے میں عربی نصر میں ڈراما جو ہے اس کا آگاز کیا ڈراما لکھنے کی بنیاد انہوں نے رکھی دوستو ان کے جو مشہور ڈراما ہیں وہ ہے اہل القحف ان کا مشہور ڈراما ہے اس کے علاوہ یا تالی اشیاجارہ یہ بھی ان کا مشہور ڈراما ہے مصر سے ان کا تعلق تھا اور وجودہ اصر الحدیث کے بہت ہی اچھے رائٹر ہیں آگے نیس کوئیچن ہمارے پاس کوئیچن نمبر تھری ہے مصطفی لطفی المنفلوتی مصنفن الكتاب مصطفی لطفی المنفلوتی جو ہیں انہوں نے کون سی کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے تو ان کے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے الابارات آبشن نمبر جیم جو ہے ہمارے پاس وہ اس کا کریکٹ ہوگا الابارات جو ہے جو انہوں نے تصنیف کی ہے اس کے علاوہ ان ناظرات جو ہے وہ بھی انہوں نے تصنیف کی ہے دو کتابیں ہیں ان کی بہت ہی مشہور مصطفی المنفلوتی جو ہیں یہ بھی مصر میں پیدا ہوئے مصر کا ایک علاقہ ہے منفلوت وہاں یہ پیدا ہوئے اس لئے ان کو منفلوتی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو چھتر میں یہ منفلوت میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو پیدا آگے نیس کوئیچن ہمارے پاس کوئیچن نمبر فور ہے ولدہ تاہا حسین فی تاہا حسین جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے لبنان سوریہ عراق یا آگے مصر تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال مصر میں پیدا ہوئے ولدہ تاہا حسین فی مصر تاہا حسین جو ہیں وہ مصر میں پیدا ہوئے آگے نیس کوئیچن ہے ہمارے پاس کوئیچن نمبر فور ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا با کہ ڈاکٹر علامہ اکبار کا ناشائرن الفرزدق جو ہے الامویین امویوں کا الخوارج خوارج کا اہل البیت لا احد منہم تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے اہل البیت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرانہ ہے اہل البیت ہے ان کا یہ شائر ہے اس کا جو اصل نام تھا وہ ہمام بن غالب تھا اموی زمانے سے اس کا تلق تھا اگر یہ پوچھا جائے کہ فرزدق جو ہے اس کا زمانہ کون سا ہے تو اس کا زمانہ جو ہے وہ ہے عراق بسرہ میں پیدا ہوا بیس ہجری کو اور اس کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو فراس اس کا اصل نام جو تھا وہ ہمام بن غالب تھا فرزدق اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو چہرہ تھا توڑا تھا وہ جیسے پیڑا ہوتا ہے آٹے کا تو اس کی طرح اس کی شکل تھی تو اس لئے اس کو فرزدق کہتے ہیں بہت ہی ایک پیارا کسیدہ جو ہے وہ اہل بیت کے ایک فرد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہا تھا مکہ دل مکرمہ میں تو اس کا مطلع ہے وہ ہے تو انہوں نے کہا جے بہت ہی پیارا کسیدہ ساتھ جو انہوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہا تھا آگے نیس کوہچن ہے ہمارے پاس کوہچن نمبر سیمن ہے شائر الرسول من ہوا شائر الرسول کن کا لقب ہے چار اپشن ہیں ان میں سے جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے حسان بن سابت حضرت حسان بن سابت رضی اللہ تعالی عنہ جہیں انہوں نے ان کا یہ لقب ہے شائر الرسول آگے نیس کوہچن ہے ہمارے پاس کوہچن نمبر ایٹ ہے الجریر شائرن لعہدن جریر بن عطیہ جو ہیں یہ کس زمانے کے شائر ہیں کس زمانے سے ان کا تلق ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا علیف الامو تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا علیف آگے نیس کوہچن ہے ہمارے پاس کوہچن نمبر نائن ہے دیوان الحماسہ مؤلیفن دیوان الحماسہ جو ہے وہ کس نے تصنیف کیا ہے اس کے رائٹر کا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم ابو تمام ابو تمام عطائی جو ہیں انہوں نے یہ دیوان الحماسہ تصنیف کیا تھا دیوان الحماسہ جو ہے وہ دس ابواب پر ان کا جو اصل نام ہے وہ حبیب بن عوس عطائی تھا ان کا بہت ہی ایک مشہور شیر بھی ہے جو بی اے کی الیکٹیو سیگن پارٹ کی جو بک ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ بعض اوقات ان کا جو شیر ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ جی کس شائر کا ہے تو وہ شیر کون سے ہے نکل فعادہ گحیسو شئتہ من الحوا ملحب اللہ لیل حبیب الاولی ان کا یہ ابو تمام کا بہت ہی مشہور ہے آگے نیس قویچن ہے ہمارے پاس قویچن نمبر ٹین ہے قدامت ابن جعفر من کہتے ہیں قدامت ابن جعفر جو ہیں وہ شعراء میں سے ہیں محدثین میں سے ہیں ان ناقاد جو ہیں نا کے دین ان میں سے ہیں یا کے فقہہ میں سے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے ان ناقاد نا کے دین جو ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے آفشن جیم ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا درست درست آفشن ہے قدامت ابن جعفر جو ہیں انہوں نے دو تین کتابیں جو لکھی ہیں ان میں سے ایک ہے المقدمہ فی فلسفات التاریخ اور دوسری جو کتاب انہوں نے نقد پہ لکھی ہے تو اس کا نام ہے ان ناقاد الشیر اس وجہ سے ان کو نا کے دین میں شمار کیا جاتا ہے جو ان کے بہت ہی مشہور کتاب ہے نقد ہوتا تھا کہاں شام الکوفہ بیروت لا احد منهم تو اس کا جو کریک ٹانسر ہے وہ ہے دال لا احد منهم ان میں سے کوئی بھی نہیں سوک اکاز جو ہے جس کا میلہ جو سال بعد عرب میں جو لگتا تھا تو یہ در حقیقت مکہ المکرمہ میں لگا کرتا تھا سوک بازار کو کہتے ہیں عربی زبان میں سوکن بازار کو کہتے ہیں اکاز اکاز کا نام ہے جب اس محلے کا نام تھا جس جگہ یہ میلہ لگا کرتا تھا منقد ہوتا تھا تو آگے نیس کوئیچن ہمارے پاس کسیدہ بانت سواد اللہ فہا کسیدہ بانت سواد ہے یہ کنہوں نے تصنیف کیا ہے تو چار آپشن ہیں ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کعب بن زہیر کعب بن زہیر جو ہیں انہوں نے یہ کسیدہ بانت سواد جو ہے وہ تصنیف کیا تھا اس کسیدے کو کسیدہ بردہ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسیدہ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محجد نبوی میں سنایا تھا اس کا جو مطلع ہے وہ ہے بانت سوادو فقلب اليوم مطبولو متیبن اسرح لم يفض مقبولو جب شیر پر پہنچے کہ ان الرسول اللہ صیف یستدعو بھی محمد من سیوف اللہ مسلولو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی جو چادر مبارک ہے وہ ان کو عطا کی عربی زبان میں اس کو بردہ جو ہے اس کو چادر کو کہتے ہیں تو اس لئے اس کسیدہ جو اول کسیدہ ہے جو کسیدہ بردہ وہ یہ ہے اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ہے کسیدہ دوسرے نمبر پر جو کسیدہ بردہ ہے وہ امام شرف الدین بسیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو فسٹ جو ہے کسیدہ بردہ وہ قاب بن زہیر نے لکھا ہے یہ قاب بن زہیر زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹی تھے پہلے غیر مسلم تھے بعد میں دھونے اسلام آگے نیس کوہچن ہمارے پاس کوہچن نمبر تیرہ ہے قان عمر بن ربیعہ من قبیلہ تھی عمر بن ربیعہ جو ہیں ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا عمر بیعہ سے حب شیعہ جہاں قریش شیعہ جہاں اب شیعہ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگیا وہ ہے قریش کی قبیلے سے ان کا تعلق تھا یہ مدینہ تل منورہ میں پیدا ہوئے اور 23 حجری کو یہ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وسال ہوا تھا تو اسی نسبت سے ان کا نام بھی عمر رکھا گیا تھا تو ان کے جے سردار مانے جاتے ہیں اگر نیس کے وحش نے ہمارے پاس احمد شوقی جو ہیں انہوں نے آپ کی مدحہ میں ایک بہت ہی مشہور قصیدہ کہا ہے تو اس قصیدے کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ قصیدہ لامیہ ہے میمیہ ہے دالیہ ہے یا کہ حمزیہ ہے تو اس کا کریکٹ انسر جو ہوگا وہ ہے دال الحمزیہ احمد شوقی نے جو آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا وہ حمزیہ ہے اس کا مطلح ہے پہلا بیعت شیر اس میں ولد الہدا فالکائنات دیاؤ تو دیاؤ میں لاسٹ بے حمزیہ آرہا ہے اسی طرح تو سناؤ میں بے حمزیہ آرہا ہے تو ان کا جو قصیدہ ہے وہ حمزیہ پر ختم ہو رہا ہے اس کا جو شیر ہیں تو اس لئے اس قصیدے کو قصیدہ الحمزیہ کہتے ہیں آگے نیس کوئچن مسننف کا نام پوچھ رہے ہیں کہ ان کے مسننف کون ہیں اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم سید قطب سید قطب شہید جو ہیں انہوں نے یہ تصنیف فی زلال القرآن تصنیف کی ہے یہ ان کا تعلق مصر سے تھا انیس سو چیاسٹھ میں یہ ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ تفسیر ہے ان کی انہوں نے جیل میں لکھی تھی ان کی تحریک کا نام تھا ان کے یہ رکن بھی تھے تو حکومت سے ناچاکی کی وجہ سے جنہیں کوئس معاملات کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا تو اس جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب ہے تفسیر کی فی زلال القرآن یہ تصنیف کی تھی تو زلال القرآن قرآن کے سائے میں انہوں کا جتنا بھی وقت وہاں گزرا انہوں نے یہ تصنیف کی تھی اور یہ تفسیر ہے تیس جلدوں پر مشتمل ہے آپ کو ہماری ویڈیو پساندائی لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ